اس مانسون کے سیزر میں میں آپ لوگوں کے ساتھ دو طرح کے پکوڑے کی ریسپی سیر کر رہی ہوں پہلا ہے مسوردال پکوڑا دوسرا ہے پالک کے پکوڑے تو مسوردال پکوڑا بہت ہی یونیک ریسپی ہے جو میری ایکسپریمنٹل ریسپی ہے لیکن اس کا ٹیج بہت ہی گجب کا آیا تھا آپ لوگ اس ریسپی کو ایک بار جرور سے ٹرائے کریں تو اس کے لیے میں نے مسوردال اور چاول کو سوک کر کے رکھ دیا کم سکم 3 سے 4 گھنٹے کے لیے آپ اسے سوک کر کے رکھ لیجیے اب ایک مکسر گرینڈر لے اور مسوردال اور چاول کو مکسر گرینڈر میں ڈالے اور ادھرک اور مرچ کو میں نے پہلے سے کوٹ لیا تھا لیکن آپ سابوتی ڈال کے اس کا ایک فائن پیسٹ بنا لیں اس کے بعد اس مکسر کو آپ ایک بڑے سے بار میں ٹرانسفر کر لیں اور اس میں آپ اپنے پسند کا کوئی بھی سبجی ایڈ کر سکتے ہیں میں نے یہاں پہ ایک کچھے آلو کو گریٹ کر لیا تھا تھوڑا سا گھجر کو گریٹ کر لیا تھا سابوتانے کو بھی میں نے آدھے گھنٹے کے لیے پانی میں سوک کر لیا تھا وہ یہاں پہ ایڈ کر دیا ایک پیسٹ کے فائن چاپ کر کے میں نے یہاں پہ ایڈ کر لیا مرچ پہلے ہی ایڈ کر لیا تھا اس لئے میں یہاں پہ مرچ کا ایڈ نہیں کر رہی اس کا دلوستہ نمک ڈال لیے تھوڑا سا ہلی ڈال دینا ہے پھر کسوری میتی کو تھوڑا سا اپنے ہتیلی پہ رگڑ کے آپ اس میں ایڈ کر لے تھوڑا سا گرم مسالہ اور سابوت جیرہ ڈالے اور اسے اچھے سے مکس کر لے اب میں اسے تلنے کے لیے کڑھائی میں سرسو تیل کو گرم ہونے کے لیے جاڑ رہی ہوں آپ چاہتے اسے ایئر فریر میں بنا سکتے ہیں میں اسے ابھی سرسو کے تیل میں تل رہی ہوں تو اس کے لیے میں نے ایک اک کر کے سارے پکوڑے سرسو کے تیل میں ڈال دیئے فلیم یہاں پہ میڈی اپ ہائے رہے گا اور آپ اسے دونوں سارے گولڈن بڑاون ہونے تک پکا لیجئے اور اسے انجوائی کیجئے اس مانسون میں آپ لوگوں کو یہ رسے پہ بہت پسند آئے گی اس ویڈیو میں آپ کو میرے بیٹی پیچھے پویم گاتے ہوئے اس کا تھوڑا تھوڑا آواز آ رہا ہوگا تو میں جب وہیں صور کر رہی تھی تو وہ پیچھے سے پویم گا رہی تھی اور وہ چھوپی نہیں ہوتی تو چلتے ہیں نیکسٹ ریسپی کے طرف نیکسٹ ریسپی ہے ہماری پالک کے پکوڑے یہ جتنا ہیلتی ہے اتنا ہی ٹیسٹی ہے اور اسے بنانا کافی آسان ہے آپ کیچن کے پسند کے ساتھ آپ اسے آسانی سے بنا سکتے ہیں تو ایک ٹرائے سے جرور سے دیں اور اس مانسونے سے بنا کے کھائیں اور انجوائی کریں یہاں پہ تھوڑے سے پالک کے پتے کو میں نے باریک چوب کر لیا ہے اور ایک پیاج کو بھی باریک چوب کر کے میں نے یہاں پہ ایڈ کیا ہے اور تھوڑے سے بیسن اس میں ایڈ کرنا ہے زیادہ بیسن کوئنٹیٹی ایڈ نہیں کرنا ہے آپ آدھی کٹوری کے حساب سے ڈا سکتے ہیں چمچ کے حساب سے آپ دو سے تین ٹیبل سپونیاں پہ بیسن ایڈ کر سکتے ہیں یہاں پہ میں نے دو ٹیبل سپون ادھرک لہسن اور میرچ کا ایک پیسٹ بنایا تھا وہ ایڈ کیا چھوڑا سا گرم مسارہ نمک اور حلدی ڈال کے اسے مکس کر لیا ہے اور اس میں پانی ڈالے کی بلکل جورت نہیں پڑے گی کیونکہ پالک خود ہی پانی چھوڑتا ہے تو آپ اس میں پانی بلکل نہیں ڈالے ورنہ پکوڑے اچھے نہیں بنائیں گے تو اسے بھی تلے کے لیے میں سیم سرسو کا دیل یوج کر رہی ہوں میڈیوم فلیم پہ آپ اس پالک کے پکوڑے کے دونوں سائٹ گولڈر براؤن ہونے تک پکا لیں اور اسے بنا کے کھائیں اگر آپ لوگوں کو یہ میرا ویڈیو اچھا لگا ہو تو آپ پلیز اس ویڈیو کو لائک کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کر کے مجھے موٹیویٹ کریں تاکہ میں اور بھی اچھے سی ویڈیو آپ لوگوں کے ساتھ سیئر کر سکوں اور آپ اس ریسیپی کو ضرور سے بنا کے ٹرائے کریں اور کمنٹ کر کے اور اس پہالی کریں اور کبت کریں